اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے انعام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اور اپنی تمام تر دنیاوی ترجیحات کو اللہ کی ترجیحوں پر قربان کر دیا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبی سے کہتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ تقوی کیا ہوتا ہے تو حضرت عبی کہتے ہیں کہ تقوی کی دیفنیشن یہ ہے تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص خاردار جھاڑیوں میں سے اپنے سفید لباس کو لپیٹ کر اور پھر اس میں سے صحیح سالم گزر جائے اور اس کے بدن کو کپڑوں کو ایک بھی کانٹانہ لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں بالکل اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ بندہ پوری زندگی اپنی آلائشوں سے اور گناہوں سے جو کبائر ہیں یا سگائر ہیں پوری زندگی بچنے کی کوشش کرے اور اپنی زندگی کو ایسے گزار دے کہ جیسے کوئی شخص خاردار جھاڑیوں میں سے گزر کر اپنے بدن پر کوئی کانٹا بھی نہیں لگنے دیتا اور وہ زندگی گزارتا ہے یہ تقوی کی مثال ہے اب اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بار بار یہ کہا ہے عدت للمتقین کہ ہم نے یہ جنت تیار کی ہے متقیوں کے لئے وہ جو ہم سے ڈرنے والے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اب جو متقی بندہ ہوتا ہے اسی کو جنت کی طلب ہوتی ہے جو بندہ گناہوں میں اٹا ہوا ہے لتھڑا ہوا ہے سارا دن اس نے غلازت مو سے بکنی ہے آمال اس کے برے ہیں لوگ اس کے بارے میں برا جانتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی قبی آدمی ہے اللہ لوگوں کی رائے کو بڑا ویٹ دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹے ہوئے تھے ایک جگہ پہ ایک شخص کا جنادہ گزرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اب صحابہ کی طرف اور صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ شخص جو ہے یہ بڑا نیک آدمی تھا آپ نے فرمایا قد وجابت کچھ دیر گزری یا اور واقعہ ہے کہ پھر صحابہ بیٹے ہوئے تھے تو ایک شخص کی میت جا رہی تھی تو کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ بڑا بدبخت آدمی تھا اس کا ہمسائے کے ساتھ رویہ درست نہیں تھا مارتا پیٹتا تھا بچوں کو مارتا تھا رویہ درست نہیں تھا آپ نے فرمایا قد وجابت تو سوال یہ کیا گیا اللہ کے رسول آپ نے دونوں دفعہ یہ بات کہیا قد وجابت کہ واجب ہو گئی کیا چیز واجب ہوگی آپ نے فرمایا جب تم نے ایک جنتی شخص کے لئے یہ بات کہی کہ یہ بڑا نیک آدمی تھا اللہ نے اس کے لئے جنت کو واجب کر دی اور جب تم نے بد شخص کے بارے میں یہ بات کہی یہ بڑا قبیہ آدمی تھا لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا تو اللہ نے اس کے لئے بھی آگ کو واجب کر دیا لوگوں کی رائے کو اللہ بڑی ترجیح دیتا ہے اس لئے یہ جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں انسان کو چاہیے کہ اچھے افعال اور عمال چھوڑ کر جائے تاکہ لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی اچھے الفاظ سے یاد کریں اس کے لئے اچھے کالیمات کالیمات خیر کے ساتھ اس کا جو نہ تذکرہ کیا جائے اس چیز کو اللہ تعالی بڑا دیکھتے ہیں پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی متقی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے ایک طویل حدیث ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی فوت ہو گئے سب لوگ اس کی قبر پر پہنچے ابھی قبر کو کھودا جا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کے تمام صحابہ پاس ہیں انتظار کیا جانے لگا کہ کب اس کی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر ایسے ایسے کلمات کہا کرتے تھے کہ دل پہ جا کے لگتے تھے صحابہ زارو قطار رونے لگ جاتے تھے آپ علیہ السلام نے یہ پہلا موقع تھا کہ قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جنت کی باتیں کر رہے ہیں خوش خبریاں سنا رہے ہیں صحابہ بڑے تعجب کے ساتھ حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب متقی شخص حالانکہ عموماً یہ آپ کا عمل ہوتا تھا قبر کی جب بات آتی تو آپ خود بھی روتے ہیں صحابہ بھی روتے ہیں اور آج آپ قبر پہ بیٹھے ہیں جنت کی خوش خبریاں سنا رہے ہیں آپ نے فرمایا جب متقی شخص کو موت آتی ہے تو سفید چہروں والے اتنے سفید چہروں والے کہ جیسے سورج چمک رہا ہوتا ہے ایسے سفید چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اس کو سلام کہتے ہیں سلام کہنے کے بعد وہ پیچھے چلے جاتے ہیں تاحد نگاہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تاحد نگاہ بہت دور جا کے کھڑے ہو گئے اور پھر موت کا فرشتہ اسرائیل اس کے پاس آتا ہے اس کے سر کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے مسلمد احمد کی یہ روائت ہے سر کے قریب کھڑے ہو کے اس کو کہتا ہے اخرج کہ اے جو نیک روح ہے نکلا باہر آپ نے فرمایا کہ اس نیک شخص کی جو روح ہے جو جنتی ہوتا ہے متقی ہوتا ہے ایسے اس کی روح بدن میں سے نکل جاتی ہے جیسے ایک مشک مشک ہوتی ہے نا پانی جس میں اندر ڈالا جاتا ہے مشک کے کنارے پر ایک کترہ جو اٹک گیا ہو جب اس کو تھوڑا سا ایسے کیا جائے وہ فوراں گر جاتا ہے آپ نے فرمایا ایسے اس متقی شخص کی روح کف سے انصری سے نکل جاتی ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا تکلیف بھی نہیں ہوتا اور فرمایا کہ جو بد شخص ہوتا ہے جو متقی نہیں ہوتا جس نے ساری عمر اللہ کی معصیتوں میں زندگی گزاری ہوتی ہے اس کی جان اٹک جاتی ہے اور فرشتے اس کو اپنے بازو کے ساتھ مروڑ کے اس کی روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں اس کے ناک سے اور اس کی روح کے چیٹڑے اڑ جاتے ہیں اور اس کو اتنی عزا دی جاتی ہے مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت میں جیسے تین سو ساٹھ اس کے جوڑ ہوتے ہیں نا تین سو ساٹھ انسان کے تین سو ساٹھ جوڑوں کے اندر کسی نے تلواریں گھسا دی ہو اتنی تکلیف ہر جوڑ کے اندر بندے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اتنی شدید تکلیف کے ساتھ ایک بد شخص کی روح کو قبض کیا جاتا ہے نکالا جاتا ہے پھر آپ نے فرمایا جب فرشتہ اس کی روح کو نکال لیتا ہے حنوت سے تیار شدہ ایک کفن حنوت ایک جنت کی خوشبو ہے اس کفن کے اوپر وہ حنوت لگایا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو بچھا دیا جاتا ہے فرشتہ آن کی آن میں پل بھرنے میں اس متقی شخص کی جو میت ہوتی ہے جو اس کی روح ہوتی ہے اس کو اٹھا کے ان فرشتوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں وہ پھر اس کو اس کے اندر لپیٹتے ہیں پھر اس کا سفر جو ہے وہ برزہی شروع جاتا ہے اس کو اوپر کی جانب لے کے جایا جاتا ہے اور پھر جب اس کو ان فرشتوں کے پاس پہنچایا جاتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کتاب مرکوم کہ وہ لوگ ڈیٹا لکھ رہے ہیں ہر آنے والے کا ہر جنتی کا ہر دوزخی کا ہر شخص کا ڈیٹا ان کے پاس مجید ہے کتاب مرکوم کتابیں ان کے پاس ریجسٹر ان کے پاس وہ لکھتے جا رہے ہیں لوگ یہاں سے دنیا سے مرتے ہیں ان کے پاس پونچائے جاتے ہیں وہاں پہ ان کا ڈیٹا لکھا جاتا ہے فلان ابن فلان فلان ابن فلان اتنے سال عمر اتنے احمال اتنی برائیاں اتنے سال گزار کیایا ہے اتنے اتنے اس کے گناہ ہیں اتنی اتنی نیکی ہیں سارا ڈیٹا وہاں پہ لکھا جاتا ہے پھر اس کو دوبارہ اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس کے قفس میں اس کو واپس لٹا دیا جائے اس کے جسم میں اس کو لٹا دیا جائے پھر اس کو قبر میں دوبارہ اٹھایا جاتا ہے منکر نقیر آتے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص متقی ہوتا ہے اس کو وہ منکر نقیر ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسا اس نے کبھی کوئی دیکھا ہی رہا ہو ایسا خوبصورت چہرہ اور ایسی اچھی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں کہ اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اس کی قبر کو تہندے نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے جدر وہ دیکھتا ہے اس کو جنت کے باغات ہی نظر آتے ہیں اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے وسیع کر دیا جاتا ہے اور جو بد ہوتا ہے جس کے برے عمال ہوتے ہیں اس کی قبر ایسے اس کو بھیج لیتی ہے کہ دائی کروٹ کی پسنیاں بائی کروٹ کے ساتھ مل جاتی ہیں اور اس کو عذاب دیا جاتا ہے اور شدید ترین عذاب اس پر بچھو چھوڑے جاتے ہیں ساپ چھوڑے جاتے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر وہ ساپ جو قبر میں انسان کو دستا ہے دنیا پہ صرف پھونک مار دے تو پوری دنیا پہ سبزہ نہ ہوگی اتنا زہلیلہ صاحب پوری دنیا پہ سبزہ ہی نہ ہوگی آپ نے فرمایا متقی شخص جب قبر میں جاتا ہے اس سے سوال کیے جاتے ہیں مَن رَبُّكَ مَن نَبِيُّكَ مَا دِينُّكَ یہ ابتدائی تین سوال کیے جاتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے مَا دِينُّكَ وہ کہتا ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے سوال کیا جاتا ہے مَن نَبِيُّكَ تیرا نبی کون ہے وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ گوائی دے رہتا ہے فرشتے اس کو پوچھتے ہیں کہ تُو نے یہ کہاں سے سیکھا کدھر سے تجھے یہ سبق آ گیا وہ کہتا ہے اِنِّي أَقْرَعُ الْقُرْآن میں نے قرآن میں یہ ساری باتیں پڑھی ہیں اِنِّي أَقْرَعُ فِي كِتَابِ اللَّهِ میں نے اللہ کی کتاب میں یہ ساری باتیں پڑھی ہیں اور پھر مجھے پتا تھا کہ تم آو گے اور میں نے تمہارے لئے اپنے عامال کے ذریعے سے جواب تیار کر رکھے تھے تاکہ میرے لئے عامال جو ہیں وہ مزیر کر دیے جائیں پھر اللہ رب العالمین فرشتوں سے حکم دیں گے کہ اس کے لئے جنت میں سے ایک بستر بچھایا جائے اس کے نیچے بستر بچھایا جائے گا اس کو اوپر لٹایا جائے گا اور پھر اس کو یہ حکم دیا جائے گا کہ ایسے سو جا کے جیسے پرسکون ہو کے پہلی رات کی دلہن اپنے گھر میں سو جاتی ہے حدیث کے الفاظ ہے کہ اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی اور اس کی جو زندگی ہے ایک طرح سے اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی تو اللہ فرمائیں گے کہ ایسے سو جا کہ جیسے پہلی رات کی دلہن پرسکون ہو کے سو جاتی ہے پھر اس کو قیامت کے دل اٹھایا جائے گا جب قیامت کے دل متقین کو اٹھایا جائے گا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ان پر سکینت اور وقار کو نازل کر دیں گے قرآن مجید کی الفاظ ہے لوگ افرہ تفریقی عالم میں بھاگ رہے ہوگے اور جو مومنین متقین ہوگے ان کے دل میں اتمنان ہوگا اور پرسکون اور پریقین تمانیت کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے ان کو پتا ہوگا کیونکہ قرآن مجید میں یہ کہہ دیا گیا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جن کا نام آمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نہ ان کو پتا چل جائے گا کہ ہم جنرتی ہیں اور یہ قدیس مبارکہ میں آتا ہے کہ قبر کے اندر ہی انسان کو نام آمال دے دیا جائے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ جب اس کو دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا تو وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے گا اور لوگوں کو وہ قیامت کے دن بتا رہا ہوگا کہ یہ دیکھو میرا نام آمال اور جس کا نام آمال بد ہوگا وہ لوگوں کے سامنے کیا رہوگا ہا امکراؤ کتابیا یہ میری کتاب دیکھو اس کے اندر گناہ ہی گناہ ہے کاش کہ مجھے یہ ملتی نہ مجھے دی ہی نہ جاتی کاش کہ میرے بد آمال میرے سامنے ظاہر نہ کیا جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن بندے کی روح کو تمانیت اور سکون دے دیا جاتا ہے وہ سو جاتا ہے پھر اس کے بعد جب اس کو اٹھایا جائے گا اس کو یوں لگے گا کہ جیسے میں آج سویا تھا اور شام کو مجھے اٹھا دیا گیا یا شام کو سویا تھا اور صبح کو مجھے اٹھا دیا گیا حالانکہ فتہ نہیں کتنے سو سال گزر چکے ہوں گے آدم علیہ السلام کی اولاد جو نیک تھی وہ کب سے سو رہے ہیں جب اٹھایا جائے گا ان کو یوں لگے گا کہ جیسے ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سو کے اٹھیں اور برزخی معاملات ختم ہو جائیں گے اور اللہ کا محشر قائم کر دیا جائے گا میزان عدل قائم کر دیا جائے گا اور پھر قرآن مجید میں آتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّتِ زُّمَرَةِ گروہ در گروہ اللہ جنت کی طرف لوگوں کو بھیجیں گے اب جو پاس ہو جائیں گے حدیث میں بارکہ میں آتا ہے ایک شخص ایک یہودی تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو میں آپ سے وہ سوال کرتا ہوں کہ جو سوائے ایک نبی کے کوئی بتائی نہیں سکتا آپ نے فرمایا اگر میں بتا دوں تو پھر تم کیا مجھ پہ ایمان لے آوگے اس نے کہا یہ بات کی باتیں ہیں پہلے سوالوں کے جواب دو آپ نے فرمایا کیا میرے سوالوں سے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ تو سوالوں کے جواب ملنے پہ پتا چلے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ لوگ قیامت کے دن پل سراب سے قبل کہا ہوں گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلم احمد کی روایت ہے آپ نے فرمایا اس سے قبل لوگ اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں گے دھکے کھا رہے ہوں گے افرا تفریقہ عالم ہوگا کہا اچھا یہ بتائیے کہ جب لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے سب سے پہلا کھانا جنتیوں کا کیا ہوگا فرمایا مچھلی کے جگر سے ان کی مہمان نوازی کریں گے کہا اچھا دوسرا کھانا بتائیے کہ کیا کھلایا جائے گا آپ نے فرمایا کہ جنت میں سے ایک بیل جو وہاں چرتا ہوگا اس کو زبا کیا جائے گا اور اس سے لوگوں کی مہمانی کی جائے گی اور وہ ایک بیل پورے جنتیوں کے لئے کافی اور شافی ہو جائے گا ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العالمین جنتیوں کی خود مہمانی کریں گے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا وہ روٹی اس کی جگہ تبدیل کریں گے حدیث مبارکہ میں موجود ہے اللہ رب العالمین خود ان لوگوں کے لئے جنت میں خود مہمان نواز ہوگا پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ کچھ جنت کے باغات ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے درختوں کو خود اپنے ہاتھ سے بھویا اور پھر وہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو تیار کیا اور اس جنت کا نام جنت الفردوس ہے آپ نے فرمایا یہ انبیاء کی جنت ہے جنت الفردوس اس کے مختلف نام ہیں جنت النعیم مقام امیم جنت الخلد مختلف نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کے بیان کی میں آتا ہے کہ جنت کے ستر درجات ہیں اور ایک درجہ دوسرے درجے کے درمیانی فاصلہ جو ہے وہ اتنا ہے کہ جتنا ایک دنیا سے آسمان تک کا فاصلہ ہے اتنا ایک بلند درجہ ہوگا اور اس طرح کے ستر درجات اور سب سے اوپر والا جو درجہ ہے اس کو کہا جاتا ہے مقام محمود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے لئے مقام محمود کا سوال کرتا ہے ہر آزان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کے لئے حلت لہو شفاعتی قیامت کے دن میں اس شخص کی شفاعت کروں گا اس کی سفارش کروں گا کیونکہ اس شخص نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے لئے مقام محمود کی سفارش کی اب میرے اوپر یہ واجب ہو گیا ہے میرے اوپر یہ فرض ہو گیا ہے کہ اس شخص کے لئے میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا پھر آپ نے فرمایا کہ جنت میں جب لوگوں کو داخل کیا جائے گا اندہا جنت المعوى کہ جو صدرت المنتحا ہے اس کے بالکل قریب ایک سٹاپ ہے جنت المعوى جس کو کہا جاتا ہے اس سٹاپ کے اوپر جیسے بس سٹاپ ہوتے ہیں یا اڈے ہوتے ہیں اس طرح جنت سے باہر جنت المعوى کے نام سے ایک اڈہ ہے وہاں پہ اللہ رب العالمین ساری امتوں کو اکٹھا کریں گے جیسے حدیث مبارکہ میں اتھا ہے کہ ستر امتیں ہوں گی اور آپ نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ تم آنے میں سب سے آخر ہو لیکن جنت میں جانے میں سب سے پہلے ہو گئے اللہ نے تمہاری قدر اتنی رکھی ہے جہاں ایک سو بیس صفے ہوں گی آپ نے فرمایا کہ جنتیوں کی ایک سو بیس صفے ٹوٹل ہوں گی ان میں سے اسی صفے امت محمدیہ کی ہوں گی اور باقی دیگر انبیاء کی امتیں ہوں گی اس پلیٹ فارم کے اوپر اس جنب پہ جو اڈہ ہے جنت المعوى یہاں قوموں کو امتوں کو جمع کیا جائے گا اور جمع کرنے کے بعد آپ پھر یہاں پہ اندر ویزے لگائیں جائیں گے ان کے ان کو اندر داخل کر دو ان کو اندر داخل کر دو آپ نے فرمایا اول ما یؤخذ بحلاقتی سب سے پہلے میں وہ ہوں گا کہ جو جنت کا دروازہ ہے اس کی کنڈی کو پکڑے گا اس کے حلاقہ کو پکڑے گا پھر میں اس کو کھٹ کٹاؤں گا اندر سے رزوان کی آواز آئے گی رزوان وہ جنت کا جو ہے باڈی گارڈ ہے وہ گیٹ کی پر ہے جس کو اللہ تعالی نے وہاں حفاظت کے لیے اعظم و حافظ مقرر کیا ہوئے اس کا نام رزوان ہے وہ رزوان اندر سے آواز لگائے گا مندق کلباب کون ہے دروازہ کھٹ کٹانے والا آپ فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد ہوں میں اللہ کا رسول ہوں جب آپ دروازہ کھٹ کٹائیں گے تو وہ کہے گا کہ آپ کے لیے خوش خبری ہے آپ کے لیے خوش خبری ہے میں اسی آواز کا تو انتظار کر رہا تھا صدیوں گزر گئی ہے مجھے میں اس آواز کا انتظار کر رہا تھا کہ کب کوئی دروازہ کھٹ کٹائے اور میں اس سے پوچھوں کہ مندق کلباب کون ہے دروازہ کھٹ کٹانے والا اور جواب ملے انی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے انتظار میں کھڑا تھا اللہ نے میری ڈیوٹی یہ لگائی جب لوگوں کو اندر داخل کیا جائے گا يشہدہ المقربون وہاں پہ اللہ کے مقرب فرشتے کھڑے ہوں گے اور وہ وہاں لوگوں کے اندراج کر رہے ہیں لوگوں کے اندر آتے ہوئے نام لکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مستقل جنت میں رہنے والے اب ان کو اللہ رب العالمین نے جنت کا داخلہ دے دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو طب تم ایش کرو تمہارے لئے یہ زندگی ہے جیو اپنی زندگی کو خالدین فیہا اب تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے یہ تمہارے لئے انعام ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ نے فرمایا جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا اور حسن کی انتہائی نہیں ہوگا بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برابر دیا جائے گا لیکن وہ حسنت کے اعتبار سے درست نہیں ہے اس کے حسن کی انتہائی نہیں ہوگی اور حسن پھر اللہ روز بروز بڑھاتے جائیں گے ایک جگہ پہ رکے گا نہیں روز بروز اس کو بڑھایا جائے گا یہ اللہ کی رحمت ہوگی جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا پھر ان کے لئے مہمانی کی جائے گی اور پھر قرآن بجید میں آتا ہے کہ جب ان کو داخل کیا جائے گا عَرَّفَ حَالَهُمْ ہر بندہ اپنے اپنے گھر کو پہچان لے گا ہر بندے کو پتا چل جائے گا کہ میری جنت کون سی ہے لیکن ایک وہ شخص جو حافظ قرآن ہوگا جس کے سینے میں قرآن ہوگا اور جو مسلے پہ کھڑے ہو کے عامل بھی ہوگا عمل بھی کرتا ہوگا لوگوں کو قرآن سناتا بھی ہوگا خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمُهُ کا مصداق ہوگا آپ نے فرمایا ہے یہ جو ہے نا یہ اب دیکھ رہا ہوگا کہ میرا کیا مقام ہے یہ اللہ سے پوچھے گا کہ یہ اللہ میری جنت کون سی ہے پہچان نہیں پائے گا اللہ کہیں گے کہ تُو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا سنا اب بھی قرآن سنا اور جہاں تیرا قرآن ختم ہو جائے گا تُو جنت کے درجات چڑھتا جا جہاں تیرا درجہ تجھے نظر آ جائے گا جب تُو سورة الناس کی تلاوت ختم کرے گا جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہ تیرا درجہ ہوگا تو یہ ایک حافظِ قرآن عالمِ دین جو عامل باعمل ہوگا اللہ اس کو یہ درجہ عطا فرمائے گا پھر اللہ رب العالمین جب ان کو گھروں میں داخل کر دیں گے تمانیت اور سکون سکونِ قلب پھر حدیثِ مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العالمین ان لوگوں کے گھروں کو روز بروز اتنا مزین کریں گے اتنا مزین کریں گے کہ ان کے نئے گھر کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی مثلا ہمارے ہمارا ایک گھر ہونا اللہ ہمیں دنیا میں ایک گھر دے دے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا اس سے بھی اچھی سوسائٹی میں گھر ہونا چاہیے پھر وہاں مل جائے پھر ہم کہتے ہیں کہ یار اب سٹی چینڈ کرنا چاہیے کسی بڑے شہر میں جائیں تاکہ بچوں کی تعلیم کا فائدہ ہو اور دیگر جتنی بھی اہمیات ہیں وہ ہمیں مل جائیں انسان جو نا وہ حریص ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الہاک و متقاسر انسان کی حرص ختم نہیں ہو سکتی حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ وہ قبر میں نہ چلا جائے اس کی خواہشات کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی تب ہی ختم ہوگی لیکن انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی ایک چیز ہے خواہشات حرص کرنا ایک چیز ہے پلیننگ کرنا دونوں میں فرق ہے پلیننگ کی جا سکتی ہے پلیننگ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے آپ کی سنت ہے ایک چیز ہے حرص کہ انسان چاہے کہ ایک مجھے سننے کا پہاڑ مل گیا آپ دوسرا بھی ہونا چاہیے دوسرا بھی ملے دوسرا مل جائے تو وہ کہتا ہے کہ تیسرا بھی سننے کا پہاڑ ہونا چاہیے ایک میں اپنے لئے رکھوں گا ایک اپنے بچوں کے لئے رکھوں گا ایک ان کے بچوں کے لئے رکھوں گا پوری جو نہ وہ حرص کے ساتھ پلیننگ کر رہے اس سے آپ نے منع فرمائے یہ درستہ مل نہیں پھر جب جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اللہ رب العالمین ان کے لئے تقیع تیار کریں گے اللہ رب العالمین ان کے لئے تخت لگائیں گے جیسے ایک بادشاہ کا تخت ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایک سلطنت اتا کریں گے اور کم سے کم جو دنیا جو جنت اتا کی جائے گی کسی شخص کو جس کا سب سے کم ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اب میں تجھے جنت میں داخل کرنے لگا ہوں تیرا سب سے کم ایمان ہے وہ کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے چلو جنتیوں میں سے تو ہو گیا ہوں اللہ پوچھیں گے تجھے کتنی جنت دوں اس کی تو یہ خواہش ہوگی کہ مجھے آدھ مرلے کا مکان ہی اندر رہنے کے لئے مل جائے تو کافی ہوگا تو اللہ پوچھیں گے کہ تجھے کتنی جنت دوں وہ کہے گا کہ یا اللہ تیری انعیات ہے تیری جنت ہے اللہ کہیں گے کہ اگر میں تجھے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دنیا اور اس کے برابر ایک اور دنیا کے برابر جنت دے دوں تو تو خوش ہے کہے گا یا اللہ سبحان اللہ اس سے اچھا اور بہتر کیا ہو سکتا ہے دو دنیا کے برابر دو دنیا کے برابر کم سے کم جنت عطا کی جائے گی اور جنت کی کوئی انتہا نہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا ان کو اتنی اتنی جنت الارٹ کر دی جائے گی اس کے بعد بھی جنت خالی بچ جائے گی ایک لمبا اور بڑا حصہ جو ہے وہ جنت کا خالی بچ جائے گا پھر اللہ اس جنت کے لئے ایک نئی مخلوق کو پیدا کرے گا یہ اللہ کی تخلیق کی کاملیت کی نشانی ہے کہ اللہ نے وہ جنت بنائی ہے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے کتنی خوبصورت ہے آپ نوردن ایریاز میں نکل جائیں تو آپ کو کیسے کیسے پہاڑ چشمیں اور دیگر چیزیں نظر آتی ہیں دنیا اللہ کی تخلیق ہے حالانکہ یہ آزمائش ہے آزمائش کتنی خوبصورت ہے تو انعام کتنا خوبصورت ہوگا اللہ کی جنت کتنی خوبصورت ہو پھر اللہ رب العالمین نئی مخلوق کو پیدا کر کے ان کو جنت الارٹ کرے گا اور وہ نجانے اب کیسی مخلوق ہوگی یہ اللہ کے معاملات ہیں ان کے بارے میں نہ ہمیں قرآن نے بتایا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جتنا دین ہے اتنا سمجھ لی دیئے اتنا کافی ہے اس کے بارے میں مزید تبودو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کون سی مخلوق ہوگی لوگوں کو اکثر یادت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تبودو کرو جتنا مل گیا اتنا کافی ہے جتنا اللہ نے بتا دیا ہے تمہارے لیے کافی تمہارا علم اتنا ہے اللہ کا علم کامل ہے اللہ علم کو پیدا کرنے والا ہے علم کا خالق اللہ ہے علم کو عین بھی نہیں آتا تھا جب اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اللہ کی ذات موجود تھی علم کا ابھی عین بھی موجود نہیں تھا تو اللہ علم کا خالق ہے اور انسان مخلوق ہے اللہ نے اپنی یہ صرف علم ہونے کی انسان میں پیدا کر دی تو انسان نے سمجھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے مجھ سے بڑا کوئی ہوئی نہیں سکتا جتنا نالج ہے پوری دنیا کا وہ میرے پاس ہی ہے تو اس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے پھر اللہ تعالی جنتیوں کی ہر جمعے کے دن دعوت کیا کریں گے اور کیسی وہ دعوت ہوگی کہ جب آپ اپنے ساتھ اپنی ازواج کو لے کے اس دعوت میں شرکت کریں گے کہیں ہمارے خاندان میں شادی ہونا تو پھر ازواج بھی جاتی ہیں اور بیویاں بھی جاتی ہیں اور بڑی خوشی کا ایک سماع ہوتا ہے آپ کے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں سارے تو جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں ہوگا بندہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ میں اپنے ماں باپ کی جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنے ماں باپ کو ملنا چاہتا ہوں تو اللہ رب العربین اجازت دیں گے وہ اپنے ماں باپ کو مل کے آئے گا اور آن کی آن میں پل بھر میں وہاں پہ فورجی کیا اتنا تیز انٹرنیٹ ہوگا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے وہاں پہ جاتی ہیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیز ترین انٹرنیٹ پوریا چلا رہا ہے اور اللہ نے وہاں پہ اتنا تیز انٹرنیٹ رکھا ہے کہ آپ سوچیں گے اسی وقت آپ کے والدین کی ویڈیو کال چل رہی ہوگی سامنے اور آپ ان سے بات چیت کر سکیں گے اور پھر آپ اپنے والدین کے ساتھ عائزہ آقربا کے ساتھ دوستوں کے ساتھ محفلیں جمع سکیں گے اور بیگر جتنے بھی آپ کی خواہشات ہوں گی اللہ تعالیٰ وہ پوری کریں گے ایک شخص کی بہت اچھی خواہش ہے اس نے یہ سوچا کہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ ساروں کی خواہشات پوری کریں گے تو اس نے کہا کہ میں جنت میں ایک مسجد بناوں گا جنت میں جا کے حالانکہ وہاں عبادت نہیں ہوگی تو اس نے کہا کہ میری یہ بڑی خواہش ہے کہ اللہ مجھے مال دے تو میں دنیا میں بھی جنت بناوں لیکن میں غریب آدمی ہوں تو میں بنا نہیں سکتا اللہ مجھے حمد دے طاقت دے تو میں بناوں گا لیکن میری اب یہ خواہش ہے کہ میں جنت میں ایک مسجد بناوں گا اور وہی چاشنی جو میں نماز میں مسررت محسوس کرتا ہوں کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں جب اللہ مجھ سے ملاقات نہیں کر رہا ہوگا کیونکہ ملاقات کا وقت ہوگا اللہ تعالیٰ سے ہفتے بعد مہینے بعد سال بعد لوگوں کے عامال کے مطابق تقوی کے مطابق تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جوں گا تو اللہ کو میری طرف توجہ کرنا ہی پڑے گا میری طرف ہانا ہی پڑے گا کہ میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو میں اللہ سے ہر روز ملاقات کیا کروں گا اور پانچ وقت کیا کروں گا اور پھر اسی مسجد میں میں ایک سلانہ جلسہ کروایا کروں گا کہ جہاں مہمان خصوصی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوائے گا کتنی اچھی خواہش ہے میں صحابہ کو بلوائے کروں گا ان کی تقریریں کروایا کروں گا وہ بھئی بن کام کتنے بڑے کاری تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے ان کی تلاوت کروایا کروں گا پوری جنت کے لوگ میری محفل میں آیا کریں کہ میں کہوں گا یا اللہ یہ اب تیرا کام ہے ان کو سنبھالنا ان کو کھانا کھلانا ان کی ذمہ داری تیرے پاس ہے تو میری تو یہ خواہش ہے کتنی اچھی خواہش ہے انسان کو چاہیے کہ وہ خواہشات کرے گا تو عامال کی طرف اس کی ترغیب بڑے گا جب وہ خواہش سوچے گا میری یہ خواہش ہونی چاہیے تو پھر اس کے لئے وہ عمل بھی کرے گا کوشش کرے گا ہماری خواہشات ہی نہیں ہوتی ہیں ہماری دنیا کے لئے خواہشات ہوتی ہیں بس جنت کے لئے ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی ابھی فیلال کسی بندے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ہم جنت میں جا کے کیا کریں گے صرف دنیا کے لئے پلاننگ ہے پھر اللہ رب العالمین انسان کو وہ نعمت سے نوا دیں گے جس کا آپ کو بھی انتظار ہے اور کسرت سے کہ اللہ رب العالمین ہر شخص کو دو دو ہوریں عطا فرمائیں گے اور اس کی وہ ازواج ہوگی اور وہ اتنی پاکیزہ اور پاکباز ہوگی آپ نے فرمایا کہ ان کی آواز آج تک کسی نے نہیں سنی نہ ان کو اپنی آنکھ سے کسی نے دیکھا اور نہ ان کے حسن کا خیال کسی شخص کے دل پر بھی گزرا اتنی خوبصورت نہ ان کو کوئی سوچ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ قلب میں کسی کا ان کے مطالق خیال آ سکتا ہے اتنی خوبصورت ہے آپ نے فرمایا کہ اگر اس مور کا پلو ایک اس کا دوبتہ ایک کنارہ دنیا میں لٹکا دیا جائے تو پوری دنیا اس کو حاصل کرنے کے لئے مر جائے ایک دوسرے کو قتل کر ڈالے کہ میں حاصل کروں آپ نے فرمایا کہ ان کی پیدائش اور تخلیق اللہ نے زعفران سے کی ہے اور وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ ستر ستر جوڑے پہنے گی یعنی اللہ تعالی نے جو کیفیت ہم نہیں جانتے کہ کیسی ہوگی ان جوڑوں کی لیکن اس کے باوجود بھی ان کی پنڈلیوں کی سفیدی ان کپڑوں سے نظر آ رہی ہوگی اب ایک حدیث میں بارکہ میں آتا ہے کہ ان کی پنڈلیوں کا گودہ نظر آ رہا ہوں گا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کرسٹل ٹائپ کوئی چیز ہے یا وہ شیشے کی ہیں اللہ تعالی نے ان کے حسن کو بیان کرنے کے لئے ایک مثال دی ہے کہ اتنے کپڑے جیسے جالی دار ایک کپڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ہور کی جو پنڈلی ہے وہ نظر آ رہی ہوگی اور پھر آپ نے فرمایا کہ جنتیوں کی جو سواریاں ہوں گی وہ اونٹنیاں ہوں گی اور ان پر پر لگے ہوئے ہوں گے اور ان کے اوپر سونے اور چاندی اور یاکوت اور مرجان کی زینے ڈالی ہوئی ہوں گے ان پر جنتیوں کو سواری کروائی جائے گی اور ان کی سپیڈ براک کے برابر ہوگی اتنی تیز وہ بھاگے گی جیسے ربی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جانور کے اوپر میراج کروایا گیا تھا تو اتنی سپیڈ ان کی ہوگی تو اللہ تعالی نے یہ جنتیوں کے لئے مہمان نوازی رکھی ہے پھر اس کے بعد غلمان اللہ تعالی نے ان کے لئے پیدا کر رکھے غلمان وہ ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بچے اس دنیا میں بلوغت کی عمر سے پہنچنے سے پہلے پہلے فوت ہو گئے ان کو غلمان کہا جاتا ہے پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان بچوں کی تربیت جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کریں گے کیونکہ وہ جد الانبیاء ہیں اس وجہ سے وہ ان بچوں کی تربیت کریں وہ بچے اپنے ہاتھوں کے اندر گلاس شیشے کے کرسٹل کے بنے ہوئے پکڑ کے اس کے اندر شراب انتہورہ ڈال ڈال کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے اور ان کی یہ ڈیوٹی ہوگی اور اللہ تعالی نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہوگا کہ وہ جو نیک عمال کرنے والے متقین لوگ ان کے سامنے وہ آپ خورے پیش کر کے ان کو سرف کر رہے ہوں گے پھر اللہ حب العالمین ان جنتیوں کی ہر خواہش وہاں پہ پوری کر دیں گے جو جائز ہوگی جائز سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دل میں بری کوئی خواہش آئے گی نہیں مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے جنت میں فلم دیکھنی ہے تو آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں آئے کیونکہ وہ پاکباز لوگوں کی جگہ ہے پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے اللہ نے آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے دماغ کے اندر جو نہ وہ ری سیٹ کر دینا ہے فارمیٹ ہو جائیں گے بلکل نئے ہو کہ آپ اس جنت میں جائیں گے آپ کو گناہوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا انفرمیشن ہو تو بندہ کوئی کام کرتا ہے جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ اچھے کاموں کی طرف جائے گا اور اس کی جو خواہشات ہوں گی وہ بھی نئے ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ انسانوں کو اتنا نوازیں گے اتنا نوازیں گے اتنا نوازیں گے کہ لوگ کہیں گے یا اللہ ہم تجھ پر راضی ہوگے اللہ جب ان کی رضا مندی کو دیکھ لیں گے کہ میرے بندے مجھ پر راضی ہوگے تو اللہ پوچھیں گے کہ اے میرے بندوں کیا تم مجھ پر راضی ہونا کا کیا بات ہے اس سے بڑھ کروڑ کیا ہو سکتا ہے ایسی خوبصورت جگہ کہ ہر خواہش ہماری خواہشات ہی ختم ہوگی اللہ پوچھیں گے کہ اے میرے بندوں کہ اب میں تجھے تم سب کو ایک اور نعمت سے نواز ہوں وہ کہیں گے یا اللہ کچھ رہی نہیں گیا کوئی ہو تو ہم تجھ سے کہیں کچھ باقی نہیں بچا تو اللہ کہیں گے کہ ایک ایک خواہش تمہاری اور بھی ہو سکتی ہے تو جنتی پوچھیں گے وہ کون سی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب میں تمہیں اپنا دیدار کروڑا ہوں اس سے بڑی نعمت اور کون سی وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر اللہ کا دیدار اللہ کی رضوان کے جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اپنی آنکھوں کو حدیث مبارکہ میں آتا ہے حشمت کے ساتھ آٹھ فرشتوں مقرب فرشتوں جن کے بارے میں جنہا حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پاکباز فرشتے وہ ہیں سب سے نیک اور مقرب فرشتے وہ ہیں اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے انہوں نے اٹھایا ہوگا اور اللہ تعالیٰ براجمان ہوں گے لوگوں کے سامنے اپنے تمام تر پردوں کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے اور پھر اللہ رب العالمین مختلف اوقات میں جو مقرب ہوں گے ان کو ہر روز اللہ کا دیدار کروائے جائے گا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان کی جو جنت ہوگی وہ اتنی آلہ ہوگی اتنی آلہ ہوگی کہ وَعَدْنَا مِنْ اَحْلِ الْجَنَّةِ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی جنت بڑی کم تر ہوگی کم تر سے مراد یہ ہے کہ درجات کے اعتبار سے جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ ہوگی اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آلہ جنت میں ہوگی جو آلہ جنت میں ہوں گے وہ اللہ رب العالمین کا ہر روز دیدار کریں گے اور جو سب سے نچلی جنت کے اندر ہوگے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس جنت کی بھی انتہا اتنی ہوگی اتنی ہوگی کہ انسان اس کے درختوں کو شمار ہی نہیں کر پائے گا اور ایک درخت جو ہے وہ جنت کا اتنا لمبا ہے اس کا سایہ اتنا لمبا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پانچ سو سال تک اس سائے کے اندر یعنی اس کے سائے کے نیچے گوڑا دڑاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا اور وہاں پہ اتنے پھل اور نہریں ہوں گی کہ انسان ان میں سے کبھی دودھ کی نہر کبھی شہد کی نہر اور پھر جو پھل وہ اتارے گا اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا کہ جو وہ پھل اتارے گا اور پھر جس چیز کا ذائقہ وہ سوچے گا وہ کھائے گا تو اس کو وہی ذائقہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا میں بھی پھل بیجا ہوئے جو جنت کا پھل ہے رومان جس کو کہا جاتا ہے انار اس دنیا کے انار کے ساتھ جو زیادتی ہمارے تجارتی لوگوں نے کی ہے الامان والحفید اس کو ٹیکے لگا لگا کے اس کو پتہ نہیں کیسا کیسا اس کا ذائقہ بنا دیئے تو اللہ اس ان لوگوں سے ہمیں پناہ دے اور ان کو ہدایت نصیب فرمایا یہ جو رومان ہے یہ جنت کا پھل ہے آپ نے فرمایا کہ یہاں جنت کے پھل اتنے اتنے بڑے ہوں گے جیسے قلال حجر کے مٹکے حجر ایک علاقہ ہے اس کے جو مٹکے تھے جو لوگ استعمال کرتے تھے وہ کہہ لے کہ جیسے ہمارے ہاں یہ گھروں کے اوپر ٹینکی رکھی جاتی ہے اتنے اتنے بڑے مٹکے تھے آپ نے فرمایا جنت کے بال پھل ایسے ہوں گے جو اتنے اتنے بڑے ہوں گے کہ جو انسان تباہ اختیار کرے گا جیسا سوچے گا ویسا ان کا ذائقہ ہوگا اور پھر جنت الفردوس کے بالا خانے ہوں گے لوگ اپنی ہوروں کے ساتھ ان بالا خانوں میں کھڑے انجوائے کر رہے ہوں اور ایک شخص کی جنت کے کئی درجات ہوں گے ایک جنت ہے نا یعنی ٹوٹل جنت کے ستر درجات پھر اس ایک شخص کی جو اپنی جنت ہے اس کے بھی کئی درجات اس کے کئی بالا خانے ہوں گے مثال کے طور پر ہمارے پاکستان کا کچھ ایریا اوچا ہے کچھ نیچا ہے تو جب ہم اوچے علاقے پر جاتے ہیں تو وہاں محول اور ہوتا ہے اسی طرح جب وہ ٹریول کر کے اپنی جنت میں اس کو گھومے گا پھرے گا اس کی سیر کرے گا وہ ہر علاقے کا ایک اپنا مزہ ہوگا لوگ ٹریول کریں گے جنت کے اندر اور کبھی وہ تھکیں گے نہیں آپ نے قرآن مجید کی آئیت تلاوت سنی آخری آیات کہ ان پر کوئی مرض نہ ہوگا نہ وہ ضعیف ہوں گے نہ وہ بڑے ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جمان رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے نعمتوں کے امبار لگا دے گا پھر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اِنَّ اَوَّلَ زَمْرَ تَدْخُلُ الْجَنَّتَ عَلَى سُورَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةِ الْبَدَرِ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو ایسے کر دیں گے جیسے لیلت البدر جیسے چودوی رات کا چاند ہوتا ہے ایسے چمک رہے ہوں گے وَالَّتِي تَلِيَهَا عَلَىٰ أَزْوَاءِ كَوْكَمْ دُرِّيٌ فِي السَّمَاءَ آپ نے فرمایا کہ ان کے جو ازواہ ہوں گے یعنی جہاں پہ وہ وضو کرتے رہے وہ ایسے چمک رہے ہوں گے کہ جیسے کوئی ستارہ چمکتا ہے اور اتنے اتنے بڑے ان کے سروں پر تاج ہوں گے اتنے خوبصورت ہوں گے کہ جو چھوٹے درجے کے جنتی ہوں گے جو منزلت پہ رہتے ہوں گے یعنی نیچلی جنت میں رہتے ہوں گے جب وہ بڑے درجے کے جنتیوں کو دیکھیں گے تو وہ گمان کریں گے کہ پتہ نہیں ہے کوئی نبی ہے حالانکہ وہ نبی نہیں ہوگا وہ جنتی ہوگا وہ جنتی کو جو دار الخلد میں رہ رہا ہے جنات نعیم میں رہ رہا ہے مقام ان امین میں رہ رہا ہے اس جنتی کو دیکھ کر وہ نچلی جنت والے نچلے درجے والے دیکھ کے یہ خواہش کریں گے کہ کاش اللہ ہمیں بھی یہ جنت دے دے اور یہ درجات بڑھتے جائیں گے جو کم درجے پہ ہیں اللہ ان کو ایک وقت کے لیے وہاں رکھیں گے اور پھر جب وہ خواہشات کریں گے مزید اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور نئی جنت میں منتقل کر دیں گے پھر ان کو ایک اور نئی جنت میں منتقل کر دیں گے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو نہیں ہوتا رہے گا اور ان کی جنت کو بھی مرسا کیا جائے گا خوبصورت بنایا جائے گا جو نچلے درجے والے ہوں گے وہ اوپر آتے جائیں گے پھر جنت الفردوس کو روز بروز مزید مزین کیا جائے گا خوبصورتی کی انتہائی نہیں ہوگا نہ ختم ہونے والی زندگی نہ ختم ہونے والی خوبصورتی ایسی اللہ رب العالمین وہاں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور پھر وہاں جنت میں آپ نے فرمایا کہ جو جنتی جنت میں داخل ہو گئے یہ سب سے مزید کی بات خاص طور پر نوجوانوں کے لئے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی داڑی نہیں ہوگی وہ داڑی کے بغیر ہوں گے اور ایسے ہوں گے کہ جیسے ایک نوجوان جو ابھی اپنی جوانی کو چڑھ رہا ہوتا ہے مثلا مثال کے طور پر جس طرح ہم کہتے ہیں سترہ اٹھارہ سال کا نوجوان کہ جس کو ابھی جوانی آ رہی ہوتی ہے تو اس طرح کی عمر اور ان لوگوں کی جنتیوں کی ہوگی اور چھوٹی چھوٹی داڑی ہوگی تو آپ انشاءاللہ بڑے خوبصورت کر کے جنت میں بھیجے جاؤ گی انسان کو ویسے بھی دنیا میں داڑی کے ساتھ ویسے لوگوں کو الرجی رہتی ہے حالانکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ ہے تو اللہ رب العالمین اگر آپ ہمارے عالم دین ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے جنت میں پپو بن کے جانا ہے تو دنیا میں داڑی رکھ لو بردن کحلن آپ کے ناظر ناف بال نہ آپ کے بگلوں کے بال کچھ بھی نہیں اللہ صاف شفاق کر کے جنت میں داخل کرے گا اور ایسی خوبصورتی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا کہ لوگ ایک دوسرے کو تعجب کر رہے ہوگی کہ آپ کا لباس جیسے دنیا میں کوئی اچھا لباس پہن لے تو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا لباس ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے کون سے برینڈ سے لیا ہے آپ نے وہاں بھی لوگ ایک دوسرے سے یہ ملاقات کر کے پوچھیں گے اور وہاں پوچھا جائے گا کہ کون سے تم نے عمل کیا تھا جس کی وجہ سے یہ لباس ملا ہے یہ والا لباس ملا ہے وہ بتائے گا کہ میں صدقہ بڑا کیا کرتا تھا اس وجہ سے اللہ نے یہ لباس دی جب وہ جنت میں داخل ہونے لگے گے اللہ ان لوگوں کو آوازیں دیں گے باب الرعیان سے آواز دی جائے گی این السائمون کدھر ہیں روزے رکھنے والے آجو جنت میں داخل ہو جاؤ باب الرعیان این المسلین کہاں نماز پڑھنے والے آؤ باب السلاح سے جنت میں داخل ہو جائے زکاة دینے والے کہاں ہیں اللہ رب العالمین ان کو باب الزکاة سے جنت میں داخل کر رہے ہیں اور ایک شخص کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ بندہ کے جس نے اپنے حدیث میں آتا ہے جس عورت نے یا جس خامد نے اپنے تین بیٹے یا بیٹیوں یا بچوں کو بلوگت کی عمر میں آنے سے قبل اس دنیا میں کھو دیا جنت میں داخل کیا جانے لگے گا یا اس کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اس حساب کتاب کے وقت اگر اس کے نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی تو وہ بچے اس کو ہاتھوں سے پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے سفارش کر کے کہ یا اللہ یہ ہمارا باپ ہے اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائی ایک صحابی پاس صحابیہ پاس بیٹھی ہوتی انہوں نے کہا اللہ کے رسول جس کے دو ہوں آپ نے فرمایا ایک اور بولی انہوں نے کہا اللہ کے رسول جس کی ایک ہو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو بھی اللہ لے کے جائیں گے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیکج ہے اللہ ہم سب کے بچوں کو زندگی دے لیکن اگر اللہ رب العالمین یہ امانت ہے اولاد ہمارے پاس امانت ہے اس کی اچھی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اگر اللہ رب العالمین اپنی دی ہوئی کسی چیز کو واپس لے لیں تو اس پر غم زدہ نہیں ہونا چاہیے غم ایک فطری چیز ہے ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ بھی روتے ہیں آپ بھی غم محسوس کرتے ہیں آپ نے فرمایا بے شک ہماری آنکھیں رو رہی ہیں ہمارا دل جو ہے وہ غم زدہ ہے لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بات نکالیں گے جو اللہ کو راضی کر دیں ہم اللہ کی رضمندی کے خلاف نہیں جا سکتے یہ اللہ کا دیا ہوا بیٹا تھا اللہ نے واپس لے لیا میں اس پر راضی ہوں فطری ایک بندے کو غم زدہ ہوتا ہے دل اس کا لیکن یہ ہے کہ اس پر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا بچہ پہلا ہی ہو اور وہ فوت ہو جائے اللہ اپنی امانت کو واپس لے لیں تو سال ہا سال والدین اس کے سٹیٹس لگا رہے ہوتے اس کی تصویر رکھ لیتے ہیں ساتھ اپنی ایڈٹ کر کے لگائی ہوتی ہے کہ ادھر ماں ہے ادھر باپ ہے درمیان میں بچہ اس کی تصویریں لگا لگا کہ آپ نے منع فرمایا اس چیز سے کہ تین دن سے زیادہ کسی میت کا سوگ بنایا آپ نے اس سے منع فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی یہ امانت ہے اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس کو بار بار یاد نہیں کرنا چاہیے تاکہ بندے کا دل گمزہ دا رہے اللہ اور دے گا انشاءاللہ جس نے پہلا بیٹا دیا تھا کیا وہ دوسرا بیٹا دینے پر قادر نہیں آپ کا یقین ہی اٹھ گیا ہے ایمان ہی اٹھ گیا ہے جس اللہ نے پہلا بیٹا دیا تھا اب وہ پہلا اللہ تعالیٰ نے آپ کی بخشش اور مغفرت کے لیے سنبھال لیا کہ وہ آپ کو قیامت کے درہاتوں سے پکڑ کے جنت میں لے کے جائے اور جو اللہ مزید دے گا اس کے لیے بندے کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے اور یہ جو جنت ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انام ہے بہت بڑا انام ہے اس کے لیے جتنی تگو دو کر سکتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے اس میں حبے کرنی چاہیے کیونکہ یہ برکتوں اور فضیلتوں اہمیت والا مہینہ ہے ہم اتنا کرتے ہیں اللہ اتنا دیتے ہیں چھوٹا سا عمل ہوتا ہے اور ریوارڈ اتنا ملتا ہے عجر اتنا ملتا ہے تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جب آپ اپنے کھاتے کو بھر رہے ہیں جتنا بھر سکتے ہیں بھر لیں اس کے بعد جو ہے نا وہ پیکنج ختم ہو جائے گا آپ کو ایک نیکی کے بدلے میں ایک ہی ملے گی سات سو یا سات ہزار نہیں ملے گی اس وجہ سے جتنا اچھا عمل اب نیک نیتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آپ کے کھاتے میں سٹور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ اللہ علیہ وآلہ